ناظرینی گرامی تاروں بر اس رات کے بارے میں مختلف قسم کی سرائیاں کی جاتی تھی زمانہ بدل چکا ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں جو آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے ناظرینی گرامی وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ سیکھا کہ ہمارے یہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ سورج کے گر چکر لگا رہا ہے ہمیں ہیستہ ہیستہ اس چیز کے بارے میں پتا چلا کہ ہم جس سورج کو جانتے ہیں اس سورج کے اندر ایک نیوکلیئر ریکشن برپا ہوتا ہے اس نیوکلیئر ریکشن کے نتیجے میں ہیوے میٹل بنتے ہیں اس میٹل کے مدد سے وہ روشنی پیدا ہوتا ہے جس سے ہماری زمین منور ہوتی ہے ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سورج کے اوپر جو نیوکلیئر ریکشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ سورج کے اوپر جو پیول ہے جس کی وجہ سے یہ نیوکلیئر ریکشن ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ مدم ہوتی جا رہی ہے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سورج نہیں رہے گا ناظرین گرامی آج کے دور کی سرچ چاند ستاروں اور سورج کے بارے میں کیا اگاہ کرتا ہے سورج کا اگر ایسا شکل باقی نہیں رہے گی تو زمین کا کیا ہو ہمزا ٹی وی کے میڈوز میں ایک دپا پھر سے خوش آمدید ناظرین گرامی اس وقت تو ہم اس زمین کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اس پتر کے معنی جو ایک داگے سے بندہ ہوا ہوتا ہے وقت گزرات چیزیں بدلی انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ خلا میں نصرف سیارے چھوڑے بلکہ حمل ٹیلی سکوپ اسے ایک عمدہ چیز بھی چھوڑی جس نے ہمیں اپنے کائنات کی سمجھنے میں کافی زیادہ مدد کی ناظرین حمل ٹیلی سکوپ کی مدد سے نصرف ہم نے اپنے گلیکسز کی تصاویر لی بلکہ ہم نے ان تمام گلیکسز کی تصاویر بھی لی جو ہم سے میلین اور میلین ایئرز اگو دور ہے اور ہمیں اس سوال کا جواب کہ جب نیوکلئر ریکشن سٹار میں ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سوال کا جواب ہمیں حمل ٹیلی سکوپ نے اور دوسرے انسٹومنٹ نے دیا اور دوسرے سوال نے جنم لیا وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سٹار ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناظرین سائنس ہیپک ٹیلیشن نے انسان کے رہنے سہنے کا طریقہ تبدیل کیا بلکہ انسان کی سوچنے کا اندازہ بھی تبدیل کیا انسان کو اونینے چیزیں سوچنے پر مجبور کیا کہ جو آج سے پہلے وہ نہیں سوچ سا تھا ناظرین انیس وی صدی آئیو اور ایلبرٹ انسٹائن کی تیوری ایسی تھی جس نے پیزیکس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایلبرٹ آئینسٹائن نے اوہ تیوری پیش کی تھی جسے اگر اوہ پیش نہ کرتا تو ہمیں قدرت کے بہت سارے نیاماتوں سے محروم رہنا پڑتا تھا ان تیوریز میں سب سے اہم تیوری آپ لیلیٹیفٹی تیوری آپ لیلیٹیفٹی کو بنیاد بنا کر ایک سائنس دان نے تیوری ریپریزنٹ کی کہ جب کوئی سٹار کے ڈیٹ ہوتی ہے جب وہ اپنے ڈیٹ کی نزدیک ہوتا ہے تو اس کو میٹر کمپریس ہوتا ہے ناظرین ان کی تیوری یہ کہتی تھی کہ جب سٹار کے اندر نیوکلیر لیکشن ہو رہا ہوتا ہے ان کی وجہ سے آؤٹ آپ فریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس ستارے کا جو خون ہوتا ہے یعنی ان کے باہر کا جو خون ہوتا ہے اس کے اندر کلپس نہیں کیا جا سکتا ناظرین ستارے کا جو نیکلیر لیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہیوی میٹل بندے ہیں جس میں کاربن شامل ہے سریکون اور آئرن شامل ہے لیکن جب اس کے باہر کی کور کا وزن ون فائنٹ پور سے زیادہ بڑھ جائے یعنی ستارے کے وزن سے کئی گناہ بڑھ جائے تو یہ ایک پورے کے پورے پورٹ کلپس کر جاتی ہے تو چاکو ویب پروڈیوز ہوتی ہے تو اس چاکو ویب کے نتیجے میں سٹار کے اوپر ایک زوردار دماغہ ہوتا ہے جس سے ستارے کے پرختے اٹھ جاتے ہیں ناظرین یہ تیوری کافی عرصے تک صرف ایک تیوری ہی رہی اور بائی دوی یہ جو سیارے کے پرخچے اٹھ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتے ہیں سپر نوہ اور انسان نے سپر نوہ تب تک نہیں دیکھا تک جب تک حبل ٹیلیسکوپ آسمان میں نہیں گئی تھی اور جب حبل ٹیلیسکوپ خلا میں گئی تو اس نے وہاں سے اوہ حیران کن تصویریں بیجی کہ جس نے انسان کو حیران و پریشان کر دیا ناظرین حبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں لاکہ سال دور کہکشاؤں کے تصویریں بیجی اور ناظرین یہ ایسے ایسی تصاویر تھی جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا ناظرین یہ سپر نوہ کے بعد جو ڈیٹ سٹار وجود میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیوٹرن سٹار اس پورے سپر نوہ کی نتیجے میں سٹار کا سائز شرنک ہو جاتا ہے نیوٹرن سٹار کابی سارے پورچز کو برداشت کر سکتا ہے ناظرین یہ پوری کی پوری کہانی صرف ایک کہانی ہی رہی جب تک سن انیس سو اکتر میں پہلی بار سائنس دانوں نے سنگل گلکسی کے اندر ایک بلک ہول کی ڈسکور نہیں کیا تھا ناظرین یہ پہلی بار تھی کہ جب سائنس دانوں کو اندازہ ہوا کہ اس گلکسی کے درمیان میں کوئی بلکس ہول موجود ہے ناظرین یہ کہانی ایسی چلتی رہی پھر حمل ٹیلسکوپ کے او تصاویر آئے جس کا ذکر ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا لیکن ناظرین ان تصاویر میں سپر نوہ ہمیں نظر آ رہا تھا لیکن بلک ہول ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بلک ہول کے پراپٹیز میں سے ایک پراپٹی یہ بھی ہے کہ بلک ہول کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوتا بلک ہول کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بلک ہول میں کششی سکل کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے بلک ہول کی گریویٹی کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم جس ایڈیٹنٹی کو تیز مانتے ہیں وہ ہے روشنی بلک ہول کی گریویٹی روشنی کو بھی نہیں چھوڑتی اور بلک ہول کو بلک ہول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دو پراپٹیز ہوتی ہے ایک تو وہ بلکل بلک ہول ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتا اور دوسرا اس کے اندر ایک ایکسٹریم قسم کی انرجی ہوتا ہے جس کا سامنا شاید ہم کبھی بھی نہ کر پائے اگر ہم اپنی زمین کے اوپر نظر دھڑائے تو ہماری زمین جس گلکسی کے اندر موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاں تک ان کے کشاؤں کے میپنگ کی گئی ہے اس کے مطابق ملک ہول گلکسی ایک خاموش جگہ پر موجود ہے ہمارے ارگل گلکسی ہے تو مزید لیکن بہت زیادہ نہیں ناظرین بلک ہول کی تصویر کنچنا یا اسے دیکھنا ابھی تک ممکن نہیں رہا بلک ہول کے بارے میں سرپ اسرپ کیا سرائیں کی جاتی رہی تھی اور یہ پوچھا جارہا تھا اگر بلک ہول اس قابل ہو کر کہ وہ نظر آسکے تو وہ قس قسم کا لگے گا کیونکہ بلک ہولز مختلف طرح کی ہوتے ہیں وہ مختلف طرح سے وجود میں آتا ہے ناظرین آج ہم جس بلک ہولز کی بات کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سٹریلر بلک ہولز یعنی ایک ایسا بلک ہول جو اس وقت ماجدی وجود میں آئے جب کسی ستارے کے ڈیت ہو جائے ناظرین عام آلپاز میں کہے تو بلک ہول ہماری سپیس کے اندر ایک پنکچر ہے جب روشنی بھی بلک ہول کو سکپ نہیں کر سکتی تو ناظرین گرامی کوئی روشنی بلک ہول کے اندر جب جذب ہونے سے پہلے اپنے کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑی گی اسی کی بیسس کی بنیاد پر مختلف مارڈلز بنائے گئے دو چیزی تو ایسی تھی جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ بلک ہول کے ساتھ لازمی وابستہ ہوگی ایک تو اس کی ڈسک جس کو کہا جاتا ہے ایکریشن ڈسک ایکریشن ڈسک ایک ایسا فائنٹ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جو چیز ایکریشن ڈسک تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بلک ہول کے اندر جائیں گے ہی جائیں گی ایکریشن ڈسک بلک ہول کے اردگرد اور کنارہ ہوتا ہے جہاں پر ہر چیز اس کے سمس میں گھومتی ہے جو چیز اس سرکل کے اندر آگئے وہ سیدھا ہی سیدھا بلک ہول کے اندر چلی جائے گی اور پھر اس چیز کو نہ ہم تو دیکھ سکتے اور نہ اس کے بارے میں تصور کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور دوسری چیز یہ کہ جب بلک ہول کسی بھی میٹل کے اوپر پیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ناظرین بلک ہول کے آگے اور پیچھے یعنی نووے ڈگری تک پلازمہ پڑ جاتا ہے اور یہ بلسٹ اور پلازمہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم زمین پر ابزرب ٹیپ کے ذریعے ابزرب کرتا ہے اور ناظرین دس اپریل دوہزر انیس کو ایک ایسی تصویر شائع کی گئی جس میں دنیا نے پہلی بار بلک ہول دیکھا بیسیکلی یہ تصویر بلک ہول کے اردگرد اس رینج کا تھا یعنی ایک ریشن ڈکس کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پلازمہ کا تھا جو کہ ہوائی طرف جا رہا تھا اور پیچھے بھی جا رہا تھا اور یہ تصویر ایسے ہی تھی جیسے سائنس دانوں نے پہلے بلک ہول کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی اور یہ پوری انسانیت کے لئے ایک نیا کارنامہ تھا اور سائنس دانوں کی مدد سے انسانوں نے ایک اور چیز اچھیب کی اور یہ کہ ہم نے بلک ہول کو ایکشن میں دیکھا اور سب سے ابزرویشن بات یہ تھی کہ یہ گلیکسی سرپ ایمیر ایٹی سیون گلیکسی میں ہی نہیں جس کی ابزرویشن کی تھی یہ سرپ اس کی سنٹر میں موجود نہیں ہے گلیکسی کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ سنٹر میں ہوتا ہے بلک ہول اس کی گریویٹی کی وجہ سے اس کے اردگرد گردش کر رہے ہوتے ہیں سٹار سٹار کے اردگرد گردش کر رہے ہوتے ہیں پلینٹ اور پلینٹس کے اردگرد گردش کر رہے ہوتے ہیں اس کے چاند اور ناظرین اس تمام ابزرویشن کو جان کر اور سمجھ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے شاید سورت چاند اور ستارے ہمارے گلیکسز کی عروج ہے کیونکہ حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم ہزاروں کے کشاؤں کا مشاہدہ کر چکا ہے جہاں پر یا تو سپر نوہ ہوا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں بیلین اور بیلین ایر اگو کی تصاویر اول ٹیلیسکوپ یہاں بیجتی ہے اور ان سب کو ابزر کرتے ہم اس چیز سے واقف ہے کہ سورج ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا کہ جب سورج چاند ستارے بلیک ہول کے اندر چلے جائیں گے ناظرین پہلے دور میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ تیوری پیش کیا جاتی تھی کہ بلیک ہول ریال ہوتے ہیں یعنی کئی کئی ہوتے ہیں لیکن آج ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ بلیک ہول نہ صرف گلیکسی کے سنٹرل میں ہوتا ہے بلکہ گلیکسی کے اندر چھوٹے چھوٹے بلیک ہول موجود ہوتے ہیں جی تو ناظرین اگرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ برپور لائک اور شیئر کریں گے ملیں گے اگلی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کریں خدا حافظ